بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all parents and my dear students امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کرنے جا رہے ہیں اردو کا چوتھے دن کا کام ہم کریں گے کتاب صفحہ نمبر 52 اور ورک بک صفحہ نمبر 32 اپنا اردو قائدہ کھولیے گا صفحہ نمبر 52 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں واو کا سلسلہ آج ہم آدھا سفحہ کریں گے واو کا سلسلہ جیسے کہ ہم پہلے بھی واو کے ساتھ تین اور چار ہرفیل فاز بنا چکے یہاں بھی ہم تین اور چار ہرفیل فاز بنائیں گے پہلا لفظ دیکھئے گا دوسرے بلوک میں دیکھئے گا دوسرے بلوک میں دیکھئے گا دوسری لائن میں آئیے گا جیسے کسی بھی چیز کا کورنر ہوتا ہے اگلا بلوک دیکھئے گا یہ تصویر میں دیکھئے گا انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے موڑ ایسے سائنس بورڈز آپ روڈز پہ بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ موڑ ہوتا ہے وہاں پہ تن ہونا آتا ہے وہاں پہ ایسے بورڈ لگے ہوتا ہے اور اس کو کس طرح پڑھیں گے م او موڑ موڑ اب اس کو ایک دفعہ دور آئیں گے شروع سے م او موڑ موڑ م او موڑ اگلا بلوک دیکھئے گا ل او لو گ او گ اگلی لائن میں آئے گا س او سو چ او چو اگلا لفظ تو پیارے بچوں آپ اس کو دو سے تین دفعہ گھر میں دھور آئیں گے اور اس کی پریکٹس کرنے کے بعد اب ہم کریں گے اپنا ورگ بک کا کام اپنی ورگ بک کا صفحہ نمبر بتیس کھولیے گا ہم کریں گے آج تین حرفی الفاظ بسم اللہ رمان الرحیم کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں پڑھئے اور لکھئے جوڑئے پہلی تصویر جوڑئے کے بعد پینسل پھیرئے اور پھر لکھئے پہلی تصویر میں دیکھیں بچہ سوچ رہا ہے س او سو چ سوچ س او سو چ سوچ اب آپ اس پہ پینسل پھیریں گے س او سو چ چے کے تین نکتے اور ہاف بیلی لائن سے نیچے س او سو چ سوچ اب آپ خود لکھیں گے اس کو سین کی آدھی شکل بنا کے واؤ کو ملائیں گے واؤ کا ہیڈ فیل کریں گے س او سو چ سوچ سوچ کی ہاف پہلی لائن سے نیچے س او سو چ سوچ اگلا لفظ کیا ہے کھ او کوٹ 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 بنا ہوا ہے نا تصویر میں کھ او کوٹ کوٹ اور کوٹ کب پہنتے ہیں ہم سردیوں میں اب آپ پینسل پھیرئے گا کھ او کوٹ ٹے کے اوپر چھوٹی تویں کوٹ پینسل پھیرنے کے بعد اب آپ اس کو خود سے لکھیں گے کاف کی آدھی شکل اور واؤ کو ملا کے کیا بنے گا کھ او کو کاف کے اوپر ایک سٹیک اور آگے ت تے کے اوپر چھوٹی تویں کوٹ اگلی لائن میں نوٹ نوٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے نا ن او نوٹ نوٹ اب آپ پینسل پھیرئے گا ن او نو ت نوٹ نوٹ کہتے ہیں پیسوں کو روپے کا نوٹ دس روپے کا نوٹ پچاس روپے کا نوٹ کوئی بھی جو نوٹ ہوتا اس کو ہم نوٹ بولتے ہیں نا او نوٹ نوٹ اب خود سے لکھیں گے نون کی آدھی شکل اور واؤ نو ت تے کے اوپر چھوٹی تویں نوٹ جی اگلی لائن میں آئیے گا مور کیا بنا ہوئے مور کیسے بولیں گے پڑھیں گے اس کو م او مور مور م او مور مور پینسل پھیرئے گا میم کا سرہ واؤ ما او مو ر مور اب آپ خود سے لکھئے گا ما او مو میم اور واؤ کے ہیڈ فل کیجے گا ر مور اگلا وارڈ کیا ہے لوگ اس تصویر میں لوگ بنے ہوئے ہیں لہ لو گ لوگ پینسل پھیرئے گا لہ لو لو گ گاف کے اوپر دو سٹیکس ہوتی ہیں لوگ اب آپ خود سے لکھئے گا لا او لو واو کا ہیڈ فل کیجے گا گ لوگ گاف کے اوپر دو سٹیکس گاف کی ایک سائیڈ لانگ ہوگی اور ایک سائیڈ سمال ہے اب آپ کریں گے املا املا کا لفظ آج ہم کیا لکھنے جا رہے ہیں مور ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں م او مو ر مور آپ تین دفعہ ان بلانکس میں مور خوشکت کر لکھیں گے آپ کا آج کا کام مکمل ہو گیا اب آپ کام مکمل کرنے کے بعد کہیں گے الحمدللہ اللہ حافظ